سلام علیکم دوستو سعودی عرب کے اندر جو گیر ملکی کام کرتے ہیں اپنا بیجنس کرتے ہیں سعودی کے نام پر تو ان کے لیے جو ہے بری خبر ہے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے کچھ نئے قانون جو ہے جاری کی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سعودی کے نام سے گیر ملکی جو ہے کام کرتے ہیں دیکھیں پوری نیوز میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں اردو نیوز پر ہے سعودی کے نام پر تاریکین کے کاروبار دولت ضبط ہوگی یعنی جو گیر ملکی ہیں سعودیوں کے نام سے بجنس کر رہے ہیں تو ان کی دولت ضبط ہونے کے یہاں پر چانسز ہیں تو پوری خبر میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں سعودی عرب میں سعودیوں کے نام سے گیر ملکیوں کے کاروبار کی پردہ پوشی کا نیا قانون جاری کیا گیا ہے نیا قانون کی دفعہ دس میں وضاحت کی گئی ہے کہ عدالت سے تجارتی پردہ پوشی کے حتمی فیصلے جاری ہونے پر گیر قانونی طریقے سے حاصل کردہ دولت ضبط کر لی جائے گی سعودی خبرسہ ادارے اس پی اے کے مطابق کہ اگر کوئی سعودی شہری اپنے نام سے کسی گیر ملکی کو کاروبار کرا رہا ہو اور اس کاروبار سے سعودی یا گیر ملکی کو آمدانی ہو رہی ہو اگر گیر قانونی طریقے سے کمائے گئی اس دولت کو کانونی منع شغافیوں کی وجہ سے ضبط کرنے کے کوئی سبب نہ ہو تو ایسی صورت میں معاملہ عدالت میں لے جائے جائے گا عدالت کی جانب سے تجارتی پردہ پوشی کے حتمی فیصلے ہو جانے پر گیر قانونی دولت ضبط کر لی جائے گی اگر پبلک پریسیکیوشن تجارتی پردہ پوشی کے دائرے میں آنے والی دولت ساٹھ روز کے لیے احتیاطی تدبیر کی طور پر سرکار کی تحویل میں دی جا سکتی ہے بجارت تجارت پبلک پریسیکیوشن سے درکواست کی جا سکتی ہے کہ تجارتی پردہ پوشی کے مشکوک ملاجمین کو عدالتی فیصلے تک سفر سے روکنے کی درکواست کریں دیکھیں یہاں پہ یہ بتائے گا ہے کہ اگر کوئی گیر ملکی پکڑا جاتا ہے سعودی کے نام سے بیجنس کر رہا ہے تو ساٹھ دن تک اس کی رقم جو ضبط کی جائے گی وہ عدالت کے پاس رہے گی اور جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا وہ سفر بھی نہیں کر سکتا ہے یعنی اپنے ملک جو ہے وہ چھٹی نہیں جا سکتا ہے سعودی عرب میں ہجاروں گیر ملکی سعودیوں کے نام سے مملکت بھر میں اپنے کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کرنے والے گیر ملکی کاروبار کرانے والے سعودیوں کو مہینہ یا سرانہ متعینہ رقم دیتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو اجنے بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ سعودی کے نام پہ تو کچھ یعنی مہینے میں یا اس کو جو ہے سال میں جو فیض ہوتی ہے وہ اس کو دیتے ہیں اس رقم کے بدلے سعودی شہری ایک طرف تو انہیں اپنے نام سے کاروبار کی اجازت دیتے ہیں اور دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے اداروں سے انہیں تحفظ بھی فرام کرتے ہیں نئے قانون کے تحت گیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرانے پر پانچ برس تک قید پچاس لاک ریال تک جرمانہ اور عدالت کی حتمی فیصلے کے بعد ناجائز دولت کی ضبطی کا سجائے مقرر کی گئی ہیں جبکہ سعودی شہری کو پانچ برس کیلئے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے اسے اس دوران کسی کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ گیر ملکیوں کو مستقل بنیادوں پر بلیک لسٹ کرنے کی ہدایت ہے دیکھیں اگر سعودی کے نام پر گیر ملکی اگر کوئی کام کرتا ہے تو اگر ایسا کرنے پر وہ پکھلا جاتا ہے تو پچاس لاک ریال کا جرمانہ ہے اور پانچ سال کی قید ہے تو دیکھیں دوسری خبر میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا یہ آئی ہے اکبار 24 پہ ریکوائر آل ریٹیل ایکٹیوڈیز تو پروائیڈ ایکٹرونک پیمنٹ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جتنے بھی ریٹیل میں سامان بیجتے ہیں یا دگندار ہیں تو ان کے لیے آپ جو ہے لازمی ہے کہ وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کو جو ہے سٹارٹ کریں یعنی بہت ساری دگانیں اسی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی دکانیں ہیں وہاں پر جو ہے آپ اب کیش پیمنٹ نہیں دے سکتے آپ کو اپنے ایڈی ایم سے ہی کٹوانا ہوگا وہ بیلیز دیکھیں اس کی پوری جو ہے وضاحت کی ہے اور دینیوز نے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے بل نگدی پروگرام کا آخری مرحلہ ڈیڈ لائن ختم تفتیش شروع دیکھیں سعودی منیٹر آتھورٹی کی طرف سے یہ چار فیز میں جو ہے اب تک کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ پانچوہ فیز ہے جس کی جو ہے دیڈ لائن پچیس تاریخ کو ختم ہو جائے گی یعنی کل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب پہلے جو فیز میں انہوں نے شروع کیا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یعنی انہوں نے جو ہے پہلے سٹارٹ کیا تھا پیٹرول بم سے یعنی جو فرسٹ فیز تھا انہوں نے کہا تھا جو پیٹرول بم ہے جہاں سے جو ہے تیل ڈالواتے ہیں گاڑیوں میں تو ان لوگوں کی جو ہے کہا گیا تھا کہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ نہیں چلے گا اور دوسرے فیز میں جو گاڑیوں کے سپیر پارٹ جو بیشتے ہیں وہ دکانے تھیں اور جو ورک شاپ ہیں وہ دکانے تھیں یعنی ان کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ دیجیٹل پیمنٹ جو ہے ریسیو کریں اور کیش پیمنٹ وہ نہیں لیں گے اور تیسرے فیز میں جو ہے لونڈری شاپ تھی یا جو ہے مردانہ سی لون تھے یا بیوٹی پالر تھے اور چوتھے فیز میں جو ہے انہوں نے جو کرانے کی دکانی تھی ان کو کہا گیا تھا کہ وہ ڈیجیٹل پیمنٹ جو ہے سٹارٹ کریں اپنی دکانوں پر اور کیس پیمنٹ جو ہے وہ لینا بند کریں جو ہے پانچوں فیز جو ہے جو آخری فیز ہے تو اس کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی دی پچیس اگست کی یعنی جو کہ کل ختم ہو جائے گی اس میں جو ہے انہوں نے کہا گیا ہے دیکھیں سعودی مونٹر آثورٹی کی طرف سے پانچوں اور آخری فیز میں جو ہے پچیس اگست تک کا ٹائم دیا گیا تھا اس میں جو ہے آئس کریم کی دکانے اور جوز کی دکانیں تھی اور سی پوڈ کی دکانے یعنی جہاں پہ مچھلی وغیرہ بکتی ہیں اور فاسٹ پوڈ یعنی جہاں پہ جوز وغیرہ کےک وغیرہ ملتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کافی کی دکانے چائی کی دکانے یہ تھی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن پر ایس کے لیجئے تاکہ آناوالی ویڈیو کا نوٹی پیسن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں بہت بہت شکریہ